اسلام علیکم فرنڈز میں سنسیل ٹیچر آپ ہی کے یوٹیوب چینل سنسیل ٹیچر پر کرپٹو کرنسی کی انفارمیشن سے بھرپور ایک اور لیکچر لے کر حاضر خدمت ہوں فرنڈز جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے قدارش ہے کہ کائنڈی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ جیسے ہی ہمارا کوئی لیکچر اپلوڈ ہو اس کا انسٹنٹ نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے فرنڈز جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کرپٹو کی اویرنیس کے لیے میرے لیکچر یوٹیوب پر سب ہی کمیونٹی کے لیے فری آف کاسٹ ہیں اور اگر کوئی اناثر آپ کو یہ لیکچر پیڈ کی شکل میں دینا چاہیں بیچنا چاہیں تو پلیز ایسے اناثر کے خلاف مجھے ضرور آگاہی کیجئے تاکہ ان کے خلاف کاروائی کی جا سکے تو فرنڈز میرے آج کا لیکچر اے ڈی اے کوئن کے آفیشل والٹ پر مبنی ہے تو جب بھی آپ نے کسی کوئن کا آفیشل والٹ لینا ہو آپ سب سے پہلے کوئن مارکٹ کے ایپ پر جائیں گے اور یہ دیکھیں یہ ویب سائٹ لکھا ہوا ہے یہاں سے آپ سرچ میں پہلے اس کوئن کا نام لکھیں آپ کے سامنے وہ کوئن آ جائے گا جیسے کہ یہ کارڈانو آپ کے سامنے چل رہا ہے اس وقت اس کی پرائز بارہ سو چار سٹوشی چل رہی ہے کوئن مارکٹ کے ایپ میں اس کا رہن کی آرہا اور یہ اس کی ویب سائٹ ہے یہاں پہ جب ہم کلک کریں گے تو یہ کارڈانو کی ویب سائٹ آفیشل ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی یہ دیکھیں یہ اس کی آفیشل ویب سائٹ ہے یہاں سے آپ اس پروجیکٹ کے بارے میں ساری ڈیٹیل یہ اس کا روڈ میں ہے پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا اپنا آفیشل ویب سائٹ ہے آپ اس پہ جب کلک کریں گے تو یہ آپ کو ڈاؤنلوڈ ڈیڈلیس والٹ کی آفیشل سائٹ پر لے جائے گا یہ دیکھیں یہ سارے اس کے والٹ کے فیچرز ہیں یہاں پہ آپ اس کی ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں ڈیڈلیس ٹی میں یہ آگیا ڈاؤنلوڈ میک کے لیے یہاں سے کریں گے لینکس کے لیے ادھر پہ اور اسی کے لیے آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کی ڈاؤنلوڈنگ آٹومیٹک سٹارٹ ہو جائے گی تقریباً دو سو پلاس ایم بی کا یہ والٹ ہے ڈاؤنلوڈ ہونے کے بعد سنک ہونے میں تقریباً آپ کا دس سے بارہ جی بی کا ڈیٹا لگے گا اور تقریباً اگر نیٹ کی سپیڈ اچھی ہے تو آپ کے سات سے آٹھ گھنٹے میں یہ کمپلیٹلی سنک ہو جائے گا اور اگر نیٹ سلو ہے تو پھر آپ کے چوبیس گھنٹے بھی لے سکتا ہے تو میں نے ڈاؤنلوڈ کر کے رکھا ہوئے آپ کے لیے یہ دیکھیں اس شکل میں یہ آپ کے سامنے اوپن ہوگا تو سب سے پہلے آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد اس کو انسٹرال کرنے کے بعد جب یہ سنک ہو جائے گا سنک ہونے کے بعد اور سنکنگ میں آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کے کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ کا جو ٹائم ہے وہ بالکل اس کو آپ آٹو ٹائم پہ کر دیں ایک اگر پانچ سیکنڈ کا بھی فرق ہوگا تو سنک نہیں کرے گا ٹھیک ہے تو آپ نے آٹومیٹک جو ٹائم چیٹنگ ہوتی ہے نا لیپ ٹاپ کی یا سسٹم کی آپ نے آٹو کے حساب سے رکھ رہی ہیں تو جیسے یہ ڈاؤنلوڈ ہوگا یہاں پہ اب ہم نے اگر آپ نے فارکزمپل پہلے سے والٹ بنایا ہوا ہے یہاں ایک بار بنانے کے بعد آپ ونڈو نیو کرتے ہیں تو اس کا پاسفلڈ اور بیک فریز آپ نے رکھی ہویا تو یہاں سے ری سٹور پہ کلیک کریں گے ٹھیک ہے اگر آپ فرس ٹائم بنا رہے ہو تو آپ کریئٹر نیو والٹ پہ جاؤ گیا یہ دیکھا یہاں پہ آپ کوئی بھی والٹ کا نام رکھ لیں فارکزمپل آپ میں رکھ لیتا ہوں اس کا نام سنسیر ٹیچر والٹ ٹھیک ہو گیا یہ آپ کی میں لرننگ پروسس کے لئے بنا رہا ہوں نہ تو اس والٹ کے پاسفلڈ میں میرا کوئی کوئن ہوگا نہ ہی یہ پاسفلڈ اگر آپ لگا کے یوز کرو گے تو کچھ آپ کو حاصل ہوگا ہے صرف آپ کے لرننگ پروسس کے لئے یہاں پہ آپ کوئی سابیز کا پاسفلڈ رکھ لوگے کمس کمس سیون کریکٹر لانگ ٹھیک ہو گیا ریپیٹ پاسفلڈ کریٹ پرسنل والٹ پلیز میک شور نو بڑی لوک انٹو سکرین اب یہ آپ کو ارکاوری فیس دے گا یہاں پہ کنٹینیو پہ کلیک کریں گے یہ آپ کا ریکاوری فیس آ گیا یہ آپ نے لازمی پینسل سے ایک پیپر کے اوپر اس کو نوٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اس کی پکچر نہیں بنانی اس کو آپ نے جو ہے سکرین شارج اس کو کہتے ہیں وہ نہیں لینا بلکہ ہینڈ رائٹنگ سے آپ نے اس کو نوٹ کرنا ہے پیپر کے اوپر تاکہ فیوچر کے لیے جب بھی کبھی آپ کے ونڈو کرپٹ ہو جائے یا آپ کے سسٹرم میں کوئی پرابلم آ جائے تو آپ کو آپ کے کوئن جو ہیں اگر ریکاور کرنے ہیں تو اس ریکاوری فیس کی ضرورت پڑے گی چونکہ میں ساتھ ساتھ اس کو نوٹ کر رہا ہوں لکھ رہا ہوں اس لئے درہ میں آپ سے سلو بات کر رہا ہوں یہ سارے ورڈز جو ہیں چونکہ آگے جا کے ہو سکتا ہے ہمیں یہ دوبارہ سے کہے کہ آپ ون بائی ون یہ ورڈ جو ہے وہ تحریر کرو دو یہ سارے ورڈز میں نے لکھ لیا ہے ایبل پیپر لیگل پیپ پیج گلوپ گریف انہینس ڈیویلپ ریور سپرنگ ایگزورٹک اور فلائٹ یس آئی ہیو لٹن ایٹ ڈاؤن اب یہ دیکھو ٹیپ ایچ ورڈ ان کریکٹ آرڈر اب وہ کہہ رہا ہے کہ جس آرڈر میں آپ انہوں نے پہلے دکھائے تھے اسی آرڈر میں آپ نے رکھنے ہیں تو نمبر ون پہ تھا جی ایبل سب سے پہلے ہم نے ایبل پہ کلک کر دی اس کے بعد نمبر ٹو پہ تھا پیپر یہ پیپر ہو گیا نمبر ٹری پہ لیگل یہ لیگل ہو گیا نمبر فور پہ پیج اس کے بعد گلوپ گریف گلوپ گریف انہینس ڈیویلپ ہوق کی ہوں گیا آپ าก کی ہور پہ جس اپ ڈیویلپ ڈیویلپ ہور پہ with the backup phrase that I have written down and saved in a secure place یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں اس چیز کا understand کرتا ہوں اس چیز کو میں سمجھتا ہوں کہ اگر میرا یہ backup phrase ہی واحد ایسی چیز ہے اگر میرا device جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے یا uninstall ہو جاتا ہے تو پھر صرف اس backup phrase کے ذریعے ہی میرے coin جو ہیں واپس مجھے ملیں گے اس پر ٹک لگا کے ہم نے confirm کر دینا ہے یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے آپ کے سامنے یہ اوپر wallet کا نام آ گیا یہ ایک wallet create ہو گیا یہاں سے یہ اس کا paper wallet بھی آپ کر سکتے create a paper wallet certified certificate for offline storage یہ اس کے لئے ہے اس کی ضرورت خیر ابھی نہیں ہے save video file for printing ٹھیک ہے اگر paper بنانا چاہو اور یہ اس کا یہاں سے اس کا theme وغیرہ change ہو سکتا ہے light blue ہے cardano green ہے dark blue ہے term of use ہے sport ہے general ہے یہ setting ہے اس کی ٹھیک ہو گیا اچھا اب اس کو ہم نے use کیسے کرنا ہے سب سے پہلے ظاہری بات ہے آپ نے bitrex یا بائنانس جہاں بھی آپ کا carda coin پڑا ہوا ہے cardano آپ نے اس coins کو اپنے اس wallet میں لے کر آنا ہے تو آپ receive پہ click کرو گے جیسے receive پہ click کرو گے آپ کے سامنے یہ ایک لمبا سا address آ گیا یہ دیکھو یہ والا ٹھیک ہے یہ cardano کا address ہے یہاں پہ آپ click کرو گے تو یہ دیکھو یہ copy ہو جائے گا یہ button نظر آ رہا ہے آپ کو جب یہاں پہ لکھو گے اوپر لکھا ہو گا address copy to clipboard ٹھیک ہو گیا یہ address آپ نے copy کر کے بائنانس پہ لے جانا ہے اور وہاں جا کے اس address پہ آپ نے بائنانس پہ withdraw پہ جانا ہے withdraw سے adda لکھ کے آپ نے یہ address ڈالنا ہے اور وہاں سے coin اپنے یہاں پر send کر دینا ہے تو within half an hour آپ کو یہاں پہ coin جو ہیں وہ receive ہو جائیں گے اس کے بعد اگر یہاں سے آپ نے send کرنے ہو تو آپ نے آپ دوبارہ for example آپ نے اس کے اندر coin رکھ لیے long holding کے لیے آپ time آگیا آپ کہتے ہیں میں نے tell کرنے تو آپ send پہ جاؤ گے یہاں پہ بائنانس کا address لکھو گے wallet address اور یہاں پہ amount لکھو گے اور next کرو گے تو یہ آپ سے password مانگے گا اور confirm کر دے گا ٹھیک ہو گیا اس طریقے سے send or receive یہاں پہ آپ کی transaction شو ہو جائیں گی اور یہ اس کی setting ہے اگر آپ نے نام وغیرہ change کرنا ہو یہاں پہ mail summary میں یہاں پہ آپ کا balance شو ہوتا رہے گا اور اب ان کی جو staking ہے وہ start نہیں ہوئی ہے جیسے ہی staking اس کی start ہوگی اس کا feature بھی اس کے اندر add ہو جائے گا تو آپ لوگوں کا بہت سے لوگوں کا یہ question تھا کہ cardano ada کا جو official wallet ہے اس پہ lecture بنا دیں تو یہ wallet کی series ہوگی پوری انشاءاللہ اس مزید بھی جتنے coins ہیں ان کے جو اچھے project ہیں ان کے official wallet آپ کو میں ضرور دوں گا اور official wallet کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ سب سے زیادہ secure اور save رہتے ہیں آپ کے desktop بس اس میں ایک احتیاط ہے کہ آپ نے اس کا passphrase اور password جو ہے وہ آپ نے ہر حال میں save رکھنا ہوتا ہے اگر یہ password گم گیا یا passphrase گم گیا تو آپ کے coin recover کسی صورت نہیں ہو سکتا ہے تو یہ چیزیں آپ نے save رکھنی ہوتی ہیں تو جب بھی اب میں اس lecture کے کیا آپ کے pass summarize point کیا ہیں سب سے پہلے coin market cap پہ جانے وہاں سے آپ نے specific coin کا نام لکھ اس کی website پہ جانے website سے wallet download کرنے download کرنے کے بعد اس کو sync کرنے sync جب complete ہو جائے تو آپ نے اس طرح سے create a new wallet کر کے اس میں اپنا سارا process کر لینا ہے تو یہ بہت ہی simple سا wallet ہے بہت اچھا wallet ہے میں خود بھی personally use کو use کرتا ہوں لانگ holding کے لیے اور لانگ holding کے لیے ہمیشہ جو coin ہو نا ان کو official wallet میں رکھنے کا اگر کسی کے پاس hardware wallet ہے تو بہتر ہے اگر نہیں تو پھر آپ coins کے specific جو ان کے official wallet ہیں وہ use کیا کریں کیونکہ long holding میں رکھنے کا فائدہ تو تھوڑی دیر بعد دیکھتے ہوں کوئن اوپر چلا ہے پھر ہم افسوس کرتے ہو یار ویٹ کرو نیچے آنے کا تو جو long holding میں رکھنے ہے کوئن وہ ہمیشہ wallet میں رکھے ہوں گے تو پھر بتاؤ گا چھوڑو پڑے رہنے تو اس لیے جو آپ کی کچھ part long لاظمی ہولڈ کرو ایڈی ایسا زبردست پروجیکٹ ہے کہ میں آپ ریکمین کروں گا کہ بھلے اس کے سوک وائنی long holding میں لاؤنگ سے مراد کم از کم دو دار بیس دو دار بائس کے اند تک ڈال کے رکھ چھوڑو اس میں اور پھر اس کا کمال دیکھو انشاءاللہ یہ ایسا پروجیکٹ ہے جس میں پوٹینشل ہے کہ یہ آپ کو 1 to 10 ڈالر جاتا ہو بھی نظر آسکتا ہے اگر ان کی ٹیم اسی طریقے سے اچھے سے اپنے پروجیکٹ کو لے کے چلتی ہے تو اس لیکچر سے فرنڈز آپ کو 1 پرسنٹ ملی ہو تو زیادہ اس کو لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے کرپٹو کرنسی کے حوالے سے اپنا کردار ادا کیجئے اور جاتے جاتے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ جلد ہماری کرپٹو مارکیٹ میں اپنے فضل سے برکت ڈالے اور جلد ہمیں وہ دن دیکھنے نصیب ہوں جب تمام ہی آلٹ کوئن بٹکوئن سمیت اپنے آلٹ آئی کو ٹچ کریں اور ہمیں اچھا پروفٹ نصیب ہو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حمی ناصر ہو تینک یو تیک کیئر اللہ حافظ